اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میرا موضوع ہے ازادی رائے جیسا کہ علامہ اقبال نے ازادی اور پابندی کا تعلق ایک بہترین طریقے سے بیان کیا ہے اقبال اپنے ایک شیر میں لکھتے ہیں ازادی پابندی کی زنجیریں ہیں غلامی نہیں جس دل میں ازادی نہیں وہ دل نہیں تو اقبال کے اس فلسفے کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے میں آج بات کروں گی کہ ازادی رائے کیا ہے ازادی رائے سے مراد حکومتی اداروں یا دکر اداروں کی طرف سے بغیر پابندیوں کے اپنی رائے خیالات اور اقائد کا حق ہے اور بہت سے ممالک نے اپنے آئین اور قوانین میں اس کا تحفظ کیا ہے ازادی رائے ہے کیا افراد اور گروہوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے بحثوں مباحثوں میں حصہ لینے آزادی سے بات کرنے حکومت یا دیگر اداروں پر تنقید کرنے کے قابل بنانا آزادی رائے کا حق کہلاتا ہے یہ جمہوری معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے اور سرعام اپنے خیالات اور اراء کے تباتلے کی حوصلہ افسائی ہے تقریر کو آزادی کے ساتھ مگر ذمہ داریوں اور حدود کا خیال رکھتے ہوئے کرنا ہے مثال کے طور پر نفرت انگیز تقریر عزت حد تک جھوٹ پھلانے یا پروپیگنڈا پھلانے میں اظہار رائے کی آزادی کا غلط استعمال نہیں کیا جانا چاہیے کچھ ممالک میں ایسے قوانین بھی ہیں جو مخصوص قسم کے اظہار پر پابندی لگاتے ہیں جیسے دہشت گردی یا نسل پرستی کے مواد کا اظہار اظہار رائے کی آزادی افراد اور آزاد معاشرے کا ایک اہم انصر ہے یہ افراد یا گروہوں کو انتقامی کاروائی یا قانونی کاروائیوں کے خوف کے بغیر اپنی رائے اور اقائد کا اظہار کرنے کے قابل بناتا ہے اس سے اپنی بات کو یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ متنازع مسائل پر بات کی جائے اور متبادل نکتہ نظر کو سنا جا سکے جو بالاخر بہتر فیصلہ سازی کا باعث بن سکتا ہے تاہم اظہار رائے کی آزادی کو بھی اختیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے غلط معلومات یا نفرت انگیز تقریر کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں اس سے تشدد یا امتیازی سلوک کو فروغ مل سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اظہار کی آزادی کو دیگر اہم اقدار کے ساتھ متوازن رکھا جائے جیسے رازتاری کا حق عوامی تحفظ اور امتیازی سلوک اور حراسہ کیا جانے کے خلاف تحفظ مجموعی طور پر اظہار رائے کی آزادی کو ایک بنیادی انسانی حق کے طور پر محفوظ کیا جانا چاہیے لیکن اس کا استعمال اختیاط اور ذمہ داریوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے کوئی بھی بات کرتے وقت اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس سے دوسروں کے وقار یا حقوق کو ضرب نہ پہنچے اب بات کرتے ہیں جرمنی میں اظہار کی آزادی جرمنی میں اظہار رائے کی آزادی ایک انسانی بنیادی حق ہے جو بنیادی قانون کے آرٹیکل نمبر پانچ میں درج ہے ہر شہری کو آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کرنے اور عوامی مباحثوں میں حصہ لینے کا حق ہے اس میں دیگر ارہا پر تنقید کرنے اور ان کی مخالفت کرنے کی آزادی بھی شامل ہے جرمنی میں ہر فرد کی شخصیت کی عزت اور اخترام کا حق بھی محفوظ ہے اس کا مطلب ہے ایسے بیانات جو دوسرے لوگوں کے خلاف توہین بدنامی یا امتیازی سلوک کرنے میں اظہار رائے کی آزادی کے تحت نہیں آتے ان پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے جرمنی کے پاس ایسے قوانین بھی ہیں جو رائے کے اظہار کی کچھ اقسام پر پابندی لگاتے ہیں جیسے کہ نازی عظم کی تعریف کرنا یا ہولوکاسٹ کی تردید کرنا ان قوانین کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جمہوریت اور انسانی حقوق کی بنیادوں کو چیلنج کرنے والے انتہا پسندانہ خیالات اور نظریات کو عوامی بحث میں برداشت نہ کیا جائے مجموعی طور پر جرمنی میں اظہار رائے کی آزادی جمہوری معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے اسے دوسروں کے وقار اور حقوق کے تحفظ اور نفرت انگیز تقاریر اور امتیازی سلوک کرنے سے گریز کر کے ہی محفوظ کیا جا سکتا ہے عام طور پر اظہار رائے کی آزادی سے مراد حکومتی احکام یا حکومتی حکام یا دیگر اداروں کی طرف سے کسی پابندی کے بغیر اپنے خیالات آراء اور اقائد کا اظہار کرنے کا حق ہے اور اس حق کو بہت سی ریاستیں ایک بنیادی انسانی حق کے طور پر تسلیم کرتی ہیں اور اس کا تحفظ کرتی ہیں اظہار رائے کی آزادی ایک آزاد اور کھلے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے کیونکہ یہ افراد اور گروہوں کو اپنی رائے اور اقائد کا اظہار کرنے اور حکومتوں اور اداروں پر تنقید کرنے کا حق ہے اور اس طرح کر کے انسان ایک آزاد معاشرے کو تشکیل دیتا ہے تاہم حدود بھی ہیں اظہار رائے کی آزادی خاص طور پر جب بولنے سے دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے جیسے عزت کا حق رازتاری یا امتیازی سلوک کا حق کچھ ممالک میں ایسے قوانین بھی ہیں جو کچھ اقسام کے اظہار پر پابندی لگاتے ہیں مجموعی طور پر اظہار رائے کی ازادی ایک بنیادی انسانی حق ہے جس کا ایک ازاد معاشرے میں تحفظ اور استعمال ہونا چاہیے تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ اسے ذمہ داری اور اختیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے تاکہ یہ یقینی بنائے جا سکے کہ اس سے دوسروں کے وقار اور حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو رہا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ